اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل فینٹسی ریسپیز تو آج ہم بنائیں گے ملک شیک دو قسم کے تو یہ رمضان مبارک کے لیے ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے آئس کیوب لیے ہیں کاجو لیے ہیں ہم نے کجوریں لیے ہیں اور بدام لیے ہیں ان کا ہم نے سیپرٹ ملک شیک بنانا ہے یہ ہم نے علائچی کا شربت لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کارلی ایپل لیے ہیں اور سٹرابری لیے ہیں اس میں ایڈ کریں گے چینی اور اس کے ساتھ ہم نے دودھ لیا ایک لیٹر تو سب سے پہلے ہم سٹرابری کو کٹ کرتے ہیں سٹرابری کے جو بینیفیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹرابری میں جو ہے ویٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے ویٹامن سی ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے سکین کے لیے رنگ کو گورا کرنے کے لیے اور ایپل بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر سیب رضا نہ کھا لیں تو ڈاکٹر سے ہم بچے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں چیزوں کا ملک شک ہمارے رمضان میں ہمارے بہت کام آئے گا ہماری انرجی ہمیں مہیا کرے گا اور اسے ہم افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سہری ٹائم بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری جو روزہ راہ کے قوت ہماری کام ہوئی ہوتی ہے اس کو پورا کرے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا سب کو سیزن والا فروڈ جو ہے وہ لازمی اپنی خراک میں انٹیک اس کا کرنا چاہیے اور سٹرابری آپ کو پتا ہے کہ سیزن ہے اور رمضان ہے اور اس سے ہمیں کتنی انرجی آئے گی اور صحت کے لیے بہت ہیلدی ہوتی ہے اور یہ ہمارے مردے کو بھی اچھا یعنی کہ اس کا اچھا رزلٹ ہوتا ہے مردے کے لیے بھی یہ ٹھیک ہوتی ہے تو آپ ضرور یہ ملک شک بنانا رمضان میں افطاری کے ٹائم اور بچوں کو دینا خود انجوائے کرنا اس سے آپ کو انرجی مہیا ہوگی یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا اس کو ہم گانش کر رہے ہیں بادام کے ساتھ بادام کا ہم نے پیس کے پورڈر بنا لیا نیکسٹ ہم جو بنائیں گے وہ دوسرا ملک شک خجور اور کاجور بادام کا بنائیں گے یہ بھی ہمارے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنے ضروری ہیں تو اس کا بھی انٹیک ہمیں کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں جو ہماری ذرا تھوڑی انرجی کام ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح کے ہیلتھی ڈائیٹ سے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے بادام بھی ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں اور ویٹامن اے ہوتا ہے ان میں خجوریں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ہیلتھی ہوتی ہیں یہ ہمارے جو خون کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہیں ہمیں انرجی دیتی ہیں اور اسی طرح کاجو جو ڈرائی فروٹ سارے اس طرح ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ان کے بینیفیٹس ہوتے ہیں اور ان کا انٹیک ہماری خراق میں ضرور کرنا چاہیے ہمیں اور یہ الائچی کا میں نے شربر ڈالایا یہ ہمیں تھنڈا تھنڈا حساس اسے ہوگا شگر آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر لینا جتنا آپ لائک کرتے ہوں اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دودھ دودھ فرینڈز میں نے ڈبے والا لیا ہے کیونکہ جو آپ دیکھتے ہوں گے ہوتلوں کے ملکشک ہوتے ہیں ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں وہ ڈبے والا دودھ استعمال کرتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اگر آپ گھر والا استعمال کرنا چاہیں دودھ تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس لئے میں نے ڈبے والا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور فرینڈز یہ ملکشک بنا کے آپ ضرور افطاری میں سہری میں دونوں ٹائم میں آپ بنا کے ان کو ضرور استعمال کرنا اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنا اس کے بے حد فائد ہیں ہم جس طرح اپنی ڈائیٹ میں افطاری کے ٹائم اگر سموسپ کوڑے انکلوڈ کرتے ہیں تو ان کا انٹیک وہ کم کرنا چاہیے اس طرح کی ہیلدی ڈائیٹ کا استعمال اپنی لائف میں زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو انرجی ملے ہمیں انرجی ملے اور بزرگ بڑے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سب بھی اس کو پسند کریں گے آپ ٹرائے ضرور کرنا اور فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ ملکشک ریڈی ہو گیا گانش کیا ہے میں نے اسے زافران کے ساتھ آپ اسے فوڈ کلر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اور ماشاءاللہ دونوں جو ملکشک ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ہیں آپ ضرور اسے افطاری کسی ٹائم بنانا اور دیکھنا کتنی انرجی مہیا کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ